آزاد کتاب پڑھنے کے بعد روانسہ ہو گئی ہے وہ روک رہی ہے اپنے ایموشنز کو پر اس کے ایموشنز اس کی آنکھوں سے آسو بن کر جھر جھر گرتے جا رہے ہیں وہ کتنی بری استطیقیوں سے گزری ہے اسے یاد ہے کہ ایسے آتے جاتے لوگ اسے تانہ مارتے تھے کہ یہ ہے وہ پانچوی اولاد جو کھا گئی اپنی ماں کو اور میں یہی سچ ہے مان کر زندگی کو جیتی چلی گئی میری ماں نے آج میرے اندر کی آزاد کو جگایا ہے میں یہ لوگوں کے تانے سننے کے لیے نہیں جنمی ہوں لڑکے کی چاہ میں جنمی لڑکی ہوں اور کسی لڑکے سے کم بھی نہیں ہوں پھر کیوں آزاد تو یہ دوسروں کی دی ہوئی زندگی جی رہی ہے آج بھی راج نے تیری زندگی آسان کر دی ہے وہ تجھ سے پیار کرتا ہے پر کہیں نہ کہیں یہ الجھن تو باقی ہے نا ابھی بھی مجھ میں کہ گاؤں میں بھی میں دی ہوئی زندگی جی رہی تھی یہاں بھی راج کی دی ہوئی زندگی جی رہی ہوں میری خود کی کمائی زندگی کہاں ہے میں نے آسان راستوں پہ چل کے ابھی تک کمائی ہی کیا ہے اور نام ہے آزاد جیون دوسروں پہ آشرت نہیں جب ماں نے گزرنے کے اتنے سالوں بعد بھی مجھ تک اپنی بات پہنچا کر میری آنکھیں کھولی ہیں تو میں یہ ان کا ایفورٹ بیکار جانے نہیں دوں گی میں کچھ سمیں سے راستے سے بھٹک گئی تھی راجیو ماما بھی مجھے آزاد نام کے ساتھ لائے تھے اور میں تو حالاتوں کی غلام بنتی چلی گئی حالات نے آسان راستے دیئے میں اپنا سوروب بھول ان پر چلنے لگی نہیں اگر راج مجھ سے پیار کرتا ہے تو وہ میری بات ضرور سمجھے گا اور میرا انتظار کرے گا مجھے اپنی خود کی خوج میں مدد کرے گا اپنے آنسو پوچھ کر آزاد ایک بار پھر سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے وہیں راج رائے سینہ ہوسٹل کے باہر آزاد کا انتظار کر رہا ہے کہ آزاد اپنے سامان کے ساتھ آئے تو وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر آزاد کے نئے فلات کو جائیں مگر یہ کیا؟ آزاد کسی اور روپ میں ہوسٹل لوٹی تھی صبح پارٹی کے بعد اور اب جب واپس آ رہی ہے ہوسٹل سے تو وہ واپس اپنے پرانے روپ میں آ چکی ہے وہی سلوار سوٹ، پونی ٹیل، ماتھے پر ایک چھوٹی سے بندی راج تھوڑا سا سپرائز ہو جاتا ہے اور آزاد کے پاس آتے ہی تھوڑا وینگے سے بولتا ہے کہ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ آزاد راج کے کومنٹ کا جواب نہیں دیتی وہ صرف اتنا کہتی ہے کہ وہ آج ماما کے ساتھ گاؤں جا رہی ہے راج ایک دم سے بینک اٹھتا ہے یہ کیسا مزاک ہے آزاد؟ آزاد کہتی ہے یہ مزاک نہیں ہے حقیقت ہے میں نے سب سے پہلے تمہیں اپنا ڈیسیجن بتایا ہے راج اور بھڑک جاتا ہے تو دو راتوں سے جو پارٹی ہو رہی تھی سب کے سامنے میں نے تمہیں وہ ڈوپلے پاوش فلیٹ گفٹ کیا لائر بلا کر کاغذوں پر تمہارا نام بھی لکھوا دیا وہ سب مزاک تھا یا تم اس کا مزاک بنا رہی ہو سب کے سامنے مجھے رسوہ کروگی آزاد کہتی ہے میری ایسی کوئی منشا نہیں تھی راج یہ سب ہوتا گیا تم ملتے چلے گئے اور راستے بنتے چلے گئے تم نے مجھے بہت کچھ دیا بہت کچھ سکایا میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں مگر یہ ڈیسیجن لینے کی طاقت بھی تو تم نے ہی دی ہے میں تمہیں بلکل بھی سب کے سامنے رسوہ نہیں کرنا چاہتی بس یہ پل پل بدلتی زندگی اپنے ساتھ نئے نئے راستے لے کر آتی ہے کبھی ہم بھٹک کر الگ راستہ چن لیتے ہیں پھر یہی زندگی پھر بدل جاتی ہے اور صحیح راستہ واپس آپ کے سامنے لے آتی ہے میں اپنی آئیڈنٹی بھول گئی تھی راج ایسا نہیں ہے کہ تم نے میری آئیڈنٹی چھینی ہے تم نے تو مجھے زندگی جینا سکھایا ہے اور تمہارے سکھائے راستوں پر چل کر میں آگے بھی زندگی جینا چاہتی ہوں پر یہ میری خود کی کمائی زندگی ہوگی میں پورے وشواس کے ساتھ آئی ہوں راج کہ تم میری بات سمجھ پاؤگے کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھتے ہیں سٹاپ اٹ بند کرو یہ سب راج ابھی بھی بھڑکا ہوا ہے زندگی سامنے کھڑی ہے اور تم زندگی جینا نہیں چاہتی ہو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کرنا کیا چاہتی ہو گاؤں میں جا کر یہاں کی لگجوریس لائف چھوڑ دینا چاہتی ہو آزاد ایک سوابیمان بھرے سور میں کہتی ہے میں آگے کا جیون فوج میں رہ کر تیش کی سیوہ کرنا چاہتی ہوں اور میرا ایسا کرنے سے ہمارے رشتے پر کوئی فرق نہیں آئے گا راج بس تمہیں مجھے خود کو پانے کا تھوڑا وقت دینا ہوگا مجھے پیار کرتے ہو نا تو میرا انتظار کرنا میں جلد ہی واپس تمہارے پاس لوٹ آؤں گی پر ایک اپنی خود کی پہچان کے ساتھ Oh what rubbish راج اب تھوڑا irritate ہو گیا ہے تمہیں میں نے یہاں air condition گاڑی میں رکھا air condition flat دیا تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا base دیا اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم یہ سب چھوڑ کر وہاں گرمی میں پسینے سے تربتہ رسی چڑھوگی کانٹو بھر یہ ٹریننگ کروگی جانتی ہو جو بندوق تم ہاتھ میں اٹھانا چاہتی ہو اس کا وزن تک تمہارے نازک کلائیوں کے بس کے باہر ہے آرمی میں جاؤگی یہ کہہ دینے سے آرمی میں کوئی نہیں جاتا اس کے لیے جو مہنت چاہیے وہ تم کر نہیں سکتی ہو after all تم ایک لڑکی ہو بس راج کا یہ کہنا آزاد کی دل کو توڑ گیا وہ سیدھا اپنا سامان اٹھا کر جانے لگتی ہے جاتے جاتے کہتی ہے اگر مجھ سے پیار کرتے ہو اور میرا انتظار کر سکتے ہو تو کرنا میری یہ نازک کلائیاں بندوق کا بھاری وزن جب اٹھانے لائک ہو جائیں گی تب میں تمہارے پاس ضرور واپس آؤں گی کیونکہ میں نے بھی تم سے پیار کیا ہے راج پر اس وقت مجھے لڑکی بول کر کمزور محسوس کروا کر روکو مت راج آزاد جانے لگتی ہے پیچھے سے راج کہتا جاتا ہے ہاں تم لڑکی ہو سمجھو اس بات کو تمہارے لیے جنگ کا میدان نہیں ہے وہ آرام دائیک فلیٹ ہے جو میں نے تمہارے لیے رکھا ہے آج اس فلیٹ میں تمہاری ہی جگہ ہیں ہو سکتا ہے جب تم لوٹ کر آؤ تب تک بہت تیر ہو چکی ہو اور اس فلیٹ میں وہ جگہ بھی بھر چکی ہو آزاد یہ سنکے ایک بار رکھتی ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہتی ہے پھر نہیں دیکھتی من کو مضبوط کر کے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے راج ابھی بھی بولتا جا رہا ہے پیچھے سے پر اب آزاد کو کچھ سنائی نہیں دے رہا وہ چلتی چلی جا رہی ہے اور کچھ ہی پلوں میں راج اور آزاد ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں آزاد کا اگلا خدم کیا ہوگا جاننے کے لیے سنیے موسیقی موسیقی